السلام علیکم ایوٹو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے میں آپ کے لیے آج ایک اور نہیں ریسپی لے کے آئی ہوں اور جو رمضان سپیشل ہے اور اس کا نام ہے شامی کباب امید ہے آپ لوگ اس کو بنائیں گے آپ کو بہت پسند آئیں گے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف جی تو جناب سب سے پہلے ہم نے ڈال کو لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے پانک شہ دفعہ پانی سے دھو لے جیے گا اس کے بعد ہم نے چگل لینا ہے اور اس کو واش کر دینا ہے جی تو جہاں یہ سب ہمارے انگریبیٹس ہیں جو ہم نے ان شامی کباب میں ڈالنے ہیں تو آئیے آپ کو پھر دکھاتے ہیں ون بائی ون ہم نے یہاں پر ڈال لی ہے آدھا کلو آدھا کلو ڈال کو ہم نے بھی گویا نہیں تھا ہم نے بس جیسے دیئے اس کو واش کیا اور اس کو دھونے کے بعد ہم نے اس کو بھرانے کے لیے پراہ میں ڈال دی اور اس کے ساتھ ہم نے جو چکن لیا تھا وہ ہم نے لیا تھا ڈیڑھ پاو چکن ہم نے لیا تھا ہڈی ہالا اسے یہ کے درہ ٹیسٹ اچھا تھی پھر جی جناب ہم نے ایک چائے کا چمچ ادرگ لحسن کا پیس کیا وہ ہم نے اس میں شامل کیا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تمام مسالہ جات اور پیاز ہم نے اس کے اندر کٹ کے ڈال دیا پیاز ہم نے ایک چھوٹا سا لیا تھا کیونکہ اس میں زیادہ پیاز نہیں ڈالتا ایک ہم نے چھوٹا سا پیاز میں کٹ کے ڈال دیا ایک چمچ نمک اس میں شامل کیا ایک چمچ لال میرچ کورٹر ٹیسپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہل دی کیونکہ ڈال بڑی اچھی تھی اور اس میں سے ہم نے کورٹر ڈالا اور اس میں صحابت درہ مسالہ جس میں زیرہ لون کارل میچے اور ایک ادھا بھاگیاں کا چھوٹا چھوٹا سا کون تھا اس کو مکس کر کے ہم نے ڈھککن سے بند کر دیا ہم اس کو چولے پہ رکھیں گے اور اس کو ہم 35-40 منٹس کے لئے ہلکی آنچ پہ آپ کو دکھا دی ہے لائٹ آنچ پہ ہم نے اس کو پکنے کے لئے ایسے لکھ دینا ہے نیچے جناب 40 منٹس کے بعد ہم نے اس کو دیکھنا ہے اس کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے تھوڑا بہت جو ہوگا وہ آستہ آستہ جب یہ تھنڈی ہوگی تو یہ پھر اس کیا ختم ہو جائے گا اب آپ نے اس کو دیکھ لیا نا ہاتھ سے گلا کے کہ دال بلکل گل چکی ہے تو پھر آپ نے اس کا چولہ بلکل بند کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے جی جناب تھنڈا ہو جائے گا پھر ہمیں ایک کونڈی لیں گے کونڈی کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے کھڑیاں اس میں سے ہم نکال لیں گے تھوڑا تھوڑا بیٹر جو ہوگا ہم اس کے اندر کونڈی کے اندر ڈالیں گے اور ڈال کے پھر جناب ہم اس کو اس کا پوٹ کریں گے اس کو پوٹ کریں گے اچھی طرح سے اس کو بلکل ایک ملائی کی طرح ہم نے لیس والا نہیں بنایا اس کو پوٹ نہ آیا اچھا سا بلا باس ایک سمود سا بن جائے بلک اچھا لگتا ہے شامی کوا میں تھوڑے تھوڑے دال کے آئیں تو ہم نے بلکل اس کی پیس نہیں بنائی لیکن اس کو اچھے دیکھنے سے اس کو ہم نے پیس لیا لے جی جناب پیس آ گیا اب اس کے بعد ہم نے اس کی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی گول گول ٹکیاں بنانی سٹارٹ کر دی ہیں اب ہم اس سارے بیٹری کی ٹکیاں بنائیں گے یہ دیکھیں جی ارام ارام سے اس کو گول گول کر کے ایسے 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 سے کر کے اس کی ہم نے ٹکیاں یہ بڑی زبردست قسم کی اس کی دو تیار ہو گئی تھی جیسے سم ٹائم ہوتا ہے کہ وہ پانی زیادہ ڈالنے سے یا وہ سوڑی سی نرم پڑ جاتی ہیں پر یہ ہم نے بڑی اچھی سی اس میں پروپر ہم نے اس کے اندر جی پانی ڈال لیا تھا دپانی طرح ہونے چاہیے کہ بس دار اس کے اندر بھیگی ہو زیادہ پانی نہیں ڈالنا لیں جی جناب اس طرح سے کر کر ہم نے اپنی ساری ٹکیاں بنا لینے ہیں چلیں جی ہم نے تھوڑی سی ٹکیاں اپنی بنا لینے ہیں ہم فرائے کر کے دکھاتے ہیں ایک انڈہ لیا ہم نے ایک انڈے کو اچھی طرح سے ہم نے پھینٹ لیا ہے پھر ہم نے ایک فرائنگ پیل لیا ہے اس میں ہم نے کوکنگ آئل ڈالا ہے اور اس کے بعد انڈے میں ہم ایک اکٹیکی کو ڈپ کر کے اور آرام آرام سے ہم پہن میں رکھ رہے ہیں تاکہ چھنٹے نہ پڑے آئل اس میں تھوڑا کم ہی یوز ہوتا ہے آپ تھوڑا کم ہی استعمال کیجئے گا تو میں نے تو ذرا ٹیشن شیشن ماننے تھے اس لئے آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے اس میں بہت کم آئل ہی یوز ہوتا ہے کیونکہ شلو فرائی ہوتی ہیں یہ ڈی فرائی نہیں ہوتی لے جی جناب بڑی پیاری شکل نظر آرہی ہے ان کی اور یہ تیار ہو رہی ہے آپ ان کے ایک سائیڈ ہونے کے بعد ہم اس کے دوسری سائیڈ کریں گے اس کو پلٹ لیتے ہیں آرام آرام نالینو پلٹی ہو چالیں جی یہ دیکھیں جی ہماری یہ شامی کباب تیار ہیں امید ہے آپ کو ریسی پی بہت اچھی لگی ہوگی یہ کھانے میں بھی بہت مزیدار تھے کیچپ کے ساتھ اس کو آپ سرب کیجئے گا تو آپ چیت ہو جناب آپ کو کیسے لگی ریسی پی پلیز مجھے بتائیے گا کمن بوکس میں اور اس کو ٹرائے کیجئے گا گھر میں اور سب کو گھر والوں کو دیکھ لائیے گا اور میرا چینل اگر آپ کو میری یہ ریسی پی اچھی لگی تو میرا چینل آئی کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ